اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے جلدی سے ایک کوسچن کروں گی کہ کیا آپ اپنے دانتوں میں فلوس کرتے ہیں اگر تو آپ دانتوں میں فلوس نہیں کرتے تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے فلوس کرنا ہے یا ابھی بھی آپ لیزی رہیں گے اور اپنے دانتوں میں فلوس نہیں کریں گے دو ہزار گیارہ میں جرنل آف ایجنگ ریسرچ میں یہ سٹیڈی پبلیش ہوئی ہے اور بڑی ہی ڈیفرنٹ سی سٹیڈی ہے اور اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے دانتوں میں فلوس کرتے ہیں اپنے دانتوں کی صفائی کا خاصا خیار رکھتے ہیں کیا وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ لمبے عرصے کے لیے زندہ رہتے ہیں جی بالکل یہ سٹیڈی کافی ڈیفرنٹ سے ساؤنڈ ہوتی ہے اور ہے بھی کافی یونیک سی تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس سٹیڈی میں پانچ ہزار چھے سو گیارہ لوگوں کو شامل کیا گیا اور ان لوگوں کو نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کے ٹو تھاؤزن نائن تک فالو کیا گیا اور اس سٹیڈی میں یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو رات کو سونے سے پہلے دانت برش کرتے ہیں ایوری ڈی اپنے دانتوں میں فلس کرتے ہیں اور ریگولرلی اپنے ڈینٹس کو جا کے چیک اپ کرواتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ لمبے عرصے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے میری مرادی ہے کہ وہ لوگ جو دانتوں کو صحیح سے دو دفعہ برش نہیں کرتے فلس نہیں کرتے ریگولرلی اور ریگولرلی ڈینٹس کو چیک نہیں کرواتے اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ کیا فضول سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے دانتوں میں فلاس نہیں کریں گے تو آپ جلدی مر جائیں گے یہ کیا لنک ہوا یہ تو کوئی سینس نہیں بناتا تو اور یہ بھی میں یہ ضرور کہوں گی کہ بالکل زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے ہماری جو زندگی کے بارے میں ہماری موت کے بارے میں لیکن اس سٹیڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں کرتے وہ آگے چل کے خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور جو جو بیماریاں لسٹ کی گئی ہیں ان میں شامل ہے ڈائیبیٹیز دل کی خطرناک بیماریاں اور گردوں کا فیل ہونا اس ویڈیو کے بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میں آپ تک یہ میسج پہنچا سکوں کہ دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں دانتوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور ہمارا مذہب تو ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور جو ہمارا یہ جسم ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی ایک خوبصورت نعمت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس خوبصورت نعمت کا خاص خیال رکھیں اپنا خیال رکھئے گا یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ